آمیر بھائی نمبر دے دیں اپنا 0300-466-4782 اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں جی آمیر بھائی کے پاس اس ویڈیو میں آمیر بھائی کے بڑے زبدس جانور آپ سبھی کو دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے آمیر بھائی بہت بہت مبارک ہو جناب سیر سیر خیر مبارک ہوں بھائی اور پورے پاکستان میں جتنے بھی پیور ٹیڈا نسل کے ٹیڈے آئے تھے آمیر بھائی کا یہ ٹیڈا جی تیسرے نمبر پہ آیا ہے اور بڑی بات ہے جی پورے پاکستان سے جتنے پیور ٹیڈے تھے اس میں تیسرے نمبر حاصل کرنا کہ پاکستان اتنا بڑا ہے جی یہ دیکھیں ٹروفی شیلڈیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سے فیصلہ باد سے بھی آمیر بھائی میں دان مار کے لائے ہیں یہ والا جی فیصلہ باد میں انٹرنیشنل فیسٹیول میں اور ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں تیسرے نمبر پہ آیا ہے سلطان نام ہے اور آمیر بھئی ایک بار ٹروفی تو پکڑے ہی اللہ جی یہ شیلڈ ہے جی ماشاءاللہ اس پہ آپ واضح دور پہ دکھاؤ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی انٹرنیشنل فیسٹیوال ہے جی اور آمیر ڈوگر بھی لکھا ہویا ہے تھرڈ پوزیشن بھی دوزار چوبیس کی ماشاءاللہ اور یہ بھی جی فیصلہ باد سے آمیر بھئی کو شیلڈ ملی ہے یہ بھی چیک کریں جی امیر بھئی ایک ماشاءاللہ سے ٹروفی آپ کو لہور شعب کی بھی ملی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ بھگرا بھی دکھاتے ہیں اور الحمدللہ وہ دکھاتے ہیں بھوزار ماشاءاللہ امیر بھئی کے دو دو جانوروں نے میدان مہاری جی یہ جو تیڈا ہے یہ ماشاءاللہ سے پیور تیڈا کیٹیکنی میں تیسے نمبر پہ آیا ہے اور امیر بھئی کا جو راجنپوری ہے وہ پورے پاکستان میں حسن میں نکروں میں چوتھے نمبر پہ آئی امیر بھئی چوتھے نمبر پہ آئی امیر بھئی وہ ٹوٹر پانچ پوزیشن ہے تھی اور پروکسیمیٹلی کوئی پچیس کے قریب جانور آئے ہوئے تھے خوبصورتی میں ٹھیک ہے اس میں الحمدللہ میرا جانور چوتھی پوزیشن اس نے دیئے ہوئی امیر بھئی پورا سال ہی آپ کی ویڈیوز بناتے ہیں احساس کیسا ہے کہ سال بعد ماشاءاللہ جانور پوزیشن ہولڈر صرف یہ ایک ٹروفی جیتنے کے لئے آپ بلیف کریں مجھے اتنا پیسہ لگا ہے خرچات ہو یا نہیں یہ نہیں بتا سکتے چونکہ چھے تو میں بندے ہیں بلکل ایسی ہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جتنا بھی خرچہ ہوئے وہ سارا اس ان ٹروفیوں میں ریفنڈ ہو گیا ماشاءاللہ ابھی جی آپ کو بڑا راجنپوری بھی دکھاتے ہیں جو کہ امیر بھئی ہے وہ وکٹری والا لشان تو بنانا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ لہور سے امیر ڈوگر بھائی اور یہ ان کا سلطان جی امیر بھائی بہت بہت مباریک ہو آپ کو بس آپ دوستوں کا شو کے آپ سارا دن میرے پاس رہے ہیں سر سر لوگ کبھی دیتے تک آپ تک بھی بیٹھتے رہے ہیں ہا جی اور اس کے لطنی محنط ہوئی ہے وہ آپ سے کوئی چھپی نہیں ہے بلکل وہ آپ کے سامنے محنت ہوئی وہ بڑا ٹینشن والا کھام ہوتا ہے خاص کر ملے سے پہلے بلکل اچھی جانور رہے یہ شوک ایسا ہے زیادہ کھا لے تو پریشانی نہ کھا لے تو پریشانی بلکل باقی ماشاءاللہ سینہ دیکھیں جی خوبصورتیاں چیک کریں کیا بات ہے جی پوری اس کی چیزیں کور ہیں سینہ پورٹ ماشاءاللہ اور حسین بڑا ہے آمیر بھائی ماشاءاللہ آپ کا ٹیڈا حسین بھی بڑا زیادہ تھا بلکل بھی پیور ٹیڈا ہے نا پیور گلاس اصل اس کی پلائی بہت اچھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ سر سے لے کے یہ دن تک الحمدللہ سارا پیٹ کوئی موٹے شوٹے نہیں نظر آرہے اس کے ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے جی اور پورے پاکستان سے مٹھائیاں آرہی ہیں جی آمیر بھائی کو مبارک بات کے لیے لوگ بھی آرہے ہیں آمیر بھائی جی جی بالکل الحمدللہ ماشاءاللہ جی چیک کریں جی سلطان کو کیا بات ہے جی اچھا آمیر بھائی اس ویڈیو میں ساتھ و ساتھ جو جانور دکھا رہے ہیں اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو وہ لے بھی سکتا ہے جی بلکل اون بھائی یہ جو بھی مارا جو سلطان جیتا ہے اگر کوئی دوست اگر اس کا شوک کرنا چاہے گا فرمانی کے لیے تو یہ بھی ایویلیبل ہے ٹھیک ہے لیکن ویڈاوٹ ٹروفیس ٹھیک ہے ٹروفیس نہیں ملیں گی اور ابھی مدد جو میں راجنپوری بکرا دکھانے لگا ہوں جو جس نے لہور میں کمپیٹ کیا اور خوبصورتی میں چوتھا نمبر لیا ہے وہ ایویلیبل نہیں ہے اور اس کے بعد والے بکرے اس کے بعد جتنے بھی جانور ہوں گے وہ ایویلیبل ہوں گے اور ان میں جو ہم دوستوں کو آفر کریں گی کیونکہ وہ ہینٹویڈ والے جانور ہیں اگر کوئی دوست ہم سے جانور پرچیز کرتا ہے تو چاندرہ تک ماشاءاللہ سے دوستو اب آپ سبی کو آمیر بھائی کا بڑا نکرا بکرا دخواہ رہے ہیں راجنپوری کیا بات ہے جی اس بکرے کی اور پورے پاکستان سے اس نے میدان مارا جی چوتھے نمبر پہ آمیر بھائی چوتھے نمبر پہ آیا ہے آمیر بھائی کا یہ نکرا ماشاءاللہ سے جس کی ہائٹ بھی بہت بڑی ہے اور لیند بھی بہت بڑی ہے اور مین چیز یہ ہے ماشاءاللہ سے نکروں میں بڑا حسین جانور رہی ہے اس کی فیس بیوٹی دیکھیں 181 اس کا ویٹ ہے اور مو دیکھیں جی کان دیکھیں اور تیاری دیکھیں ماشاءاللہ تیاری کتنی زبدست ہوئی ہے اس سال ماشاءاللہ سے آمیر بھائی نے بڑا زبدست شوک کیا کرتے تو ہر سال ہی ہیں لیکن اس سال خاص کر بہت زبدست شوک کیا آمیر بھائی نے آمیر بھائی اس کا نام رکھا تھا کوئی اس کا نام مٹھو ہے جی مٹھو ماشاءاللہ اور ٹانگیں دیکھیں کتنی کھڑی ہیں بہت ہائیٹڈ ہے آمیر بھائی اس کی کتنے ٹائم کی تیاری ہے آمیر بھائی اس کو میں نے تقریباً دو مہنے پہلے لیا ہے اچھا دو مہنے پہلے ماشاءاللہ چیک کرتے جائیں جی آمیر بھائی آپ نے دو مہنے میرے پاس آکت مزید تیار کیا آپ نے اور آمیر بھائی آج تک جتنے آپ نے نکرے رکھے ہیں یہ سب سے حسین ان میں اور بڑا اور تیار آمیر بھائی سر سے لے کے پاؤں تا ایک بھی بلیک دھپا نہیں ہے ماشاءاللہ آمیر بھائی احساس کیسے ہیں کیسا لگتا ہے جب لوگ مبارک بات کے لئے فون کرتے ہیں آمیر بھائی کتنا خرچہ سارا ریٹرن ہو گیا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمال کر دیا اور یہ میں دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے فرس ٹائم کمپیٹ کیا تھا یا میں نے دوہ دویس میں کمپیٹ کیا تھا بی کٹیگری میں ماشاءاللہ 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 آمیر بھائی اس کے بارے میں بتائیے گا بھائی اس کا نام ہے مولوی اکثر لوگوں نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا مولوی بکرے میں ویڈیو لگاتا ہوں یہ بکرہ ہم نے کسی کر آگا تیار کروایا ہے ماشاءاللہ اس کی حیٹ ہے 131 kg اب یہ ہینڈ فیڈ پہ ہے کہ نہیں ہینڈ فیڈ پہ ہے اگر کوئی دوست یہ شوق کرنا چاہے گا تو یہ ہم اپنے پاس رکھیں گے یہ تک ہم ان کو جب بھی میرا ان کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی یہ تک ہم ان کو فری پال کے دیں گے چاند رات تک اور ماشاءاللہ سے یہ اس سال کے لیے بھی ہے اور نیکس ٹیئر کے لیے بھی اس کو پورا نیکس ٹیئر روک سکتے ہیں نا امیر بھائی ہینڈ فیڈ پہ ابھی تو سٹارٹنگ اس کو بھی ہے بلکہ بلکہ ماشاءاللہ باقی دیکھ لیں بکرا بڑا مضبوط ہے ماشاءاللہ اور لیندھ بھی دیکھ لیں جی اور مین چیز ہے بکرا خوبصورت ہے جیسے لوگ کربانی پر پسند کرتے ہیں یا ویٹ لائن کے لیے پسند کرتے ہیں زبردست جی دوستو ماشاءاللہ سے اب آپ سبی کو آمیر بھائی کا ایک اور بکرا دکھا رہے ہیں پوری کولیکشن ہے جی ماشاءاللہ سے اچھا آمیر بھائی اس بکرے کے بارے میں بتائیے گا اون بھائی ایک سو تیس کلو بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم ایتاک اپنے پاس رکھے ان کو پال کے بھی دیں گے ٹھیک ہے اور ایتاک کا خرچہ آپ نہیں ڈال لیں گے ہم ایتاک کا خرچہ نہیں لیں گے جس دن میرا ان کے ساتھ دن ہوگا اس کے بعد میں خرچہ نہیں لوں گا ٹھیک ہے نہیں تو عمومی لوگ جو ہیں وہ خرچہ لیتے ہیں اور اون بھائی امانداری کے ساتھ جو میں اپنے جانروں کو پہلے ڈائٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے پورا سال بھی آپ پال سکتے ہیں لے کے اور امیر بھائی پورا سال آپ بھی پال کے دے سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آبس ای تک کیونکہ میں اپنا شوک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کسی کی ذمہ دار نہیں لے سکتا میں کسی کو جواب نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو مجھے فونکر یہ کہ میرا بکرا صحیح انتیار ہے نہیں میں یہ کام نہیں کرتا میں صرف اپنے جانور پالتا ہوں ٹھیک ہے کسی کے جانور نہیں پالتا جی دوستو ماشاءاللہ سے اب ایک اور بکرا دکھا رہے ہیں بکروں کی برمار ہے جی آمیر بھائی کے پاس لہور شہر میں آمیر بھائی نے کافی بکرے رکھے ہوئے ہیں اچھا آمیر بھائی اس بکرے کے بارے میں بتائیے گا آمیر بھائی میں ساتھ سال لوگوں کو بکروں کا نام بھی بتائی جاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے والا آیا تھا اس کا نام تھا ٹارزن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا بادام سنگی بادام سنگی اس کا نام بادام سنگی رکھا ہے ٹھیک ہے جس دوست نے بھی انفرمیشن لینی ہو وہ برائے میرے بھائی جانور کا نام لے کے بتا دے بادام سنگی ٹارزن مولوی سکرینشورٹ لے کے بتا دے کہ ہم اس جانور کے بارے بھی آپ سے بات کر رہے ہیں ٹھیک اچھا آمیر بھائی یہ بھی پنچ ہے صاف سترہ بھائی پھر تو پنچ ہے اور ماشاءاللہ اچھی چیز یہ ہے جانور پنچ ہے جی صاف سترے ہیں ٹانگو سے مضبوط ہیں ویٹ لائن کے لیے ٹانگو سے مضبوط ہیں ٹانگو سے کلیئر ہیں اس سال بھی قربانی پر کر سکتے ہیں چاہے تو نیکس ٹیئر کے لیے بھی روک سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے اچھے تیار ہوں گے جسی ان کے بون سٹرکچن ہیں ماشاءاللہ اور سب کے لیے آمیر بھائی نے آفر یہ لگائی ہوئی ہے جی ابھی لیں اور یہ تک کی پلائی جو ہے وہ فری ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورتیاں چیک کر رہے ہیں ہائیڈ لینڈ دیکھیں آمیر بھائی اس کی کیا ہائیڈ لینڈ ہے یہ 46 ہے یہ اور لینڈ جی دوستو ماشاءاللہ سے اب آپ سب کو ایک اور بھکرہ دکھا رہے ہیں آمیر بھائی اس کے بارے میں بتائیے گا آمیر بھائی 47 اس کی ہائٹ ہے لیاکر بھائی اس بھکرے کو صبح آ رہے ہیں لیاکر پر اس کا نام کیا ہے سلطان رائی نام ماشاءاللہ آمیر بھائی نے زبردست رکھے ہوئے ہیں جیسے بھکرے زبردست ہیں آمیر بھائی 137 کلو اور ٹانگیں ماشاءاللہ اس کی بھی دیکھ لیں مضبوط ہیں اور اس سارے بھکرے پنچ ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں ون بائی ون کر کے آمیر بھائی کی کافی میند ہے لہور ہربنسپورا میں آمیر بھائی کا سیٹ اپ ہے آمیر بھائی نے ورکرز رکھے ہوئے ہیں جو کہ آگے بھکروں کو سنبھالتے ہیں آمیر بھائی ماشاءاللہ سے پورا ایک سفر ہے جیسے آپ چھت پیک کر کے جانور تیار کرتے دیں ہم آتے دیں ماشاءاللہ آپ نے سٹ اپ ڈالا اب بھکری بھکری ہیں آمیر بھائی کی حوالی کا بھی ہوں سارے اگلے سال والے جانور ہیں سارے انڈو بھکرے اور یہ سارے 47, 48, 50 والے سارے اندر جانور ہیں اگر دوست بڑے بھکرے بھی لینے انڈو تو میرے پر اویلیبل ہیں انڈل بھی ہیں 47, 50 تک میرے پر اویلیبل ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ابھی دوستوں کو میں ایک بچہ دکھاؤں گا ابھی وہ لاز ویک میں اسے دوندے کی کنی نکال لی ہے اور 44 اس کی ہائٹ ہے وہ ابھی میں دوستوں کو شوق کرواتا ہوں جی دوستو ماشاءاللہ سے اب آمیر بھائی کا بڑا زبردست آمیر بھائی دکھا رہے ہیں دیکھ لے جی اور ماشاءاللہ سے 44 ہے اور ماتھا دیکھیں اس کا کیا بات ہے ہائٹ لیند ماشاءاللہ زبردست ہے اس کی اور میں اس کی بلڈ لین بھی جانتا ہوں باپ اس کا بڑا اچھا ہے جی ماں بڑی اچھی ہے دودھ میں اور اس کو از ای بریڈر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار بچہ ہے اور پاکستان لیول کا بچہ ہے 44 اس کے بھی ہائٹ ہے اور ابھی دو دانت پورا نہیں ہوا بھی ماشاءاللہ اور بہت ایکسپشنل چیز ہے جی اس کی ماشاءاللہ فیز بیوٹی چیک کریں سینگ دیکھیں کتنے چوڑے ہیں اور پٹھوروں میں سے پٹھور ہے جی ماشاءاللہ پاکستان لیول آمیر بھائی اس بچے کے لیے پہلے ایک دو اور اون بھائی میں نے 99 میں پہلا جانور سنبھا لیا تھا ٹھیک ہے یہ اگر اگر ہم اس کی لاس ویک میں ویڈیو بناتے ہیں ہاں جی تو یہ لاس ویک میں یہ بچہ کھیرہ تھا بالکل ایسی ہے کہ ابھی یہ دو دانت پورا نہیں ہوا لاس ویک میں اگر یہ بچہ کھیرہ تھا تو 44 ایٹ کھیرے کی ہے ماشاءاللہ اندازہ لگا لے کہ یہ 50 پلس جائے انشاءاللہ اون بھائی میرے پاس کچھ انڈو جانور بھی ہیں اگر کچھ دوست اگلے سال کے لیے شوک کرنا چاہے یا اگر ایلے تشی ہی جو ہے وہ انڈو پکرے کی قربانی کرتے ہیں اگر وہ بھی لے کے میرے پاس چھوڑنا چاہیں انڈو پکرے ان کے لیے بھی بھی بیلیبل ہے اون بھائی میں دکھا سکتا ایک اوورال لکھ دکھا دیں گے اون بھائی 46 ایٹ ہے اور یہ اگلے سال کے میچ والا بکرہ ہے لیکن اگر کوئی دوست اس سال بھی قربانی کرنا چاہیں گے ایک انڈو بکرہ یہ ہے جی اگر کوئی لینا چاہے گا تو اگر کوئی لینا چاہے گا تو اویلیبل ہے لیکن اگلے سال میچ والا اگر کوئی شوک کرنا چاہے گا تو بہت ایک بکرہ یہ ہے جی انڈو میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ مان بھائیوان دکھائی جا رہے ہیں یہ جو بکرے میں پوائنٹ اٹھ کارو ایک بکرہ انڈو میں یہ 47 ایٹ ہے اور بھائی چھی دو آب ہون ہے ٹھیک ہے 46 ایٹ ہے 46 یہ بھی 46 ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور اگر دوست یہ اگلے بکرے لینا چاہہے گے یہ بھی لینا چاہیں گے میں مہنڈا اور چشترہ بھی دکھا دی تو وہ بھی بھی بیلیبل ہے مہنڈا بہت سوہ رہا جی ماشاءاللہ چیک کریں کتنے مزے سے سو رہا ہے اور فیصلہ بات شو میں بھی آیا تھا لوگوں نے بڑی پچس لی دی اس کے ساتھ فیصلہ بات شو میں تو یہ سب سے انٹیک چیز تھی ہے ماشاءاللہ آمیر بھئی اس کے بارے میں بھی بتا دیں ان بھی چار دانت ہے اور سیمنٹی کیجی ویٹ ہے اس کا جی ماشاءاللہ یہ بھی اویلیبل ہے اور کجلوں میں آمیر بھئی کجلوں میں یہ دو دانت ابھی اور اگر کوئی اگلے سال کے لیے ہی بھی ویٹ کا شو کرنا چاہے گا تو یہ میلے والا جانور ہے جی زندہ بھائی ماشاءاللہ اور بڑا سٹرکچر ہے اس کا دو دان کے حوالے سے بہت بڑی ٹانگ اس کی مطلب یہ میچ لیول والے جانور سارے چاہے انڈو بکرے ہیں یہ والے بکرے یہ سارے میچ لیول والے ماشاءاللہ باقی دوستو امید کرتا ہوں آپ سبی کو آمیر بھائی کے شوقی ویڈیو اچھی لگی ہوگی جی آمیر بھائی بہت اچھے شوکین ہے جی ان کے پاس وزیٹ کرے ہر بنسپونہ میں ان کی حوالی ہے اور میں چیزیں ان کے پاس جانور ایک سے بڑھکے ایک ہوتا جی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور آمیر بھائی میری تعریف میں اگر کچھ کہنا چاہے تو آمیر بھائی آپ میرے بھائی ہیں اور جی طرح آپ مجھے پرداشت کرتے ہی اللہ پاک آپ کو زندگی سے تا دلوستی دے اور اکشید اللہ آج ملیں گے دوستوں کو آن بھائی کے دوسرے چینل پر بھلوگ لگے گا بکوز آج میری برث دے ہے ہیپی بردے اور اس کو جس طرح سے بھی سیلیبریٹ کریں گے وہ آپ آن بھائی کا جو بھلوگ والا چینل ہے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کیا بات ہے جی اور میرے ٹک ٹک آئیڈی کو بھی فالو کر سکتے ہیں بخرا مانڈی کے نام سے اسی چینل والی آئیڈ ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ